بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے اس کو انٹرپیٹ کیا ہے خواتین و ذرات سب سے پہلی اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ سورہ اپنی پلیسمنٹ کے لحاظ سے اور اپنے مضبون کے لحاظ سے محلہ حجرت میں نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم پر اتمام حجت کر لیا جب انہوں نے اپنی قوم پر حق اس درجہ میں واضح کر لیا کہ ان کے پاس سوائے حٹ دھرمی کے کسی اور چیز کی بنیاد پر انکار کی بنیاد نہیں رہی تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے موقع پہ یہ سورہ نازل ہوئی اور حجرت کے موقع پہ اس سورہ کے نازل ہونے کا سب سے مطلب یہ ہے کہ اب جو حق تھا اس کا ابلاغ ہو چکا ہے قریش جو ہیں اب کسی دھیل اگر دھیل کو دی جائے گی تو دی جائے گی لیکن وہ کسی رائد کے مستحق نہیں ہیں ان پر حجت تمام ہو چکی بھی ہے دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان اسادزہ جیسے سورہ کو دیکھا تو یہ بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ اب یہ جو لاخیرے ہیں یہ قریش کے جو لوگ ہیں ان پر حجت تمام ہوگی ہے اب آپ نے ان کو چھوڑنا ہے ظاہر ہے یہ اگلا مرلہ ہے کہ جب پیغمبر اس طریقے سے اپنی قوم کو مخاطب کرتا ہے تو وہ اس چیز کی نشانی ہوتا ہے کہ اب جو بھی حق ان کے اندر تھا وہ واضح ہو چکا ہے اور وہ پوری طرح سے برائی پہ جم چکے ہیں اور ایمان لانے کا اب ان پر کوئی امکان نہیں ہے تو بنیادی طور پر یہ قطع تعلق کی سورہ ہے اور قطع تعلق کی سورہ کے حوالے سے یہ قانون ہے جو استاذ عمیر الدین فراہی نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا اور پھر بعد میں دونوں اسرے سادزہ نے اس کو مزید پرسائز کی اور ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نبی ہے جب اپنی قوم کی طرف مغوظ ہوتا ہے وہ حق کو واضح کرتا ہے اور اس کے لیے حق کا غلبہ ضروری ہے وہ اس کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے وہ اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور جب تک رسول کسی بھی قوم کے اندر ہوتا ہے وہ اس کے لیے امان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ کی قوم کو عذاب دیں جبکہ اے پیغمبر تون کے درمیان موجود ہے گویا کہ پیغمبر اپنی قوم کے لیے امان ہوتا ہے جیسے ہی حجرت کا مرحلہ آتا ہے اپنے قوم کو چھوڑنے کا مرحلہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امان جو ہے وہ قوم سے اٹھ گئی ہے اور یہ وہ بنیادی نکتہ ہے خواتین و ذرات جو مکتبہ فراہی نے قرآن مجید کی سٹڈی میں دریافت کیا اور یہ بتایا کہ ایک اقوام کے پر جب اطمام حجرت ہو جاتا ہے تو آسمانی عذاب یا دنیاوی عذاب جو آتے ہیں اہل ایمان کی تلواروں سے وہ ان کا ایک خاص موقع ہوتا ہے وہ اصل میں خدا کا دیا ہوا عذاب ہے اور وہ عذاب بنیادی طور پہ حق کے انکار کی سزا ہے یعنی یہ جو عذاب آتے ہیں یہ حق کی انکار کی سزا کے طور پہ آتے ہیں یہ بھی اسادزہ نے ایکسپلین کیا کہ یہاں پہ جو قلیہ ایوہ القافرون کے الفاظ ہیں یہ یہاں پہ کوئی تحقیر پیش نظر نہیں ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ امام رازی نے سمجھا اور یہاں پہ بنائی طور پہ حقیقت حال کو پورٹریے کرنا مقصود ہے یعنی ایوہ القافرون کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اب انہوں نے کافر اپنے آپ کو گردان لیا تھا یہ کافر کہنانے کے مستحق ہو گئے تھے اس لیے کہ کافر کا مطلب وہ ہے کہ وہ لوگ جو حق کو جانتے بوشتے انکار کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مکی سورہ میں یہ پہلی مرتبہ اتنے سخت طریقے سے کفار کو خطاب کر کے براہ راس کہا گیا کہ اے قلیہ ایوہ القافرون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ اے اہلِ کفر تو یہ کفار یا ایوہ القافرون ان کے جو الفاظ ہیں یہاں پہ تحقیر یا کسی اور چیز کی بنیاد پہ نہیں ہے بلکہ ان کی اصل جو وجہ ہے کہ یہاں پہ یہ اس مقصد کے لیے ہیں جو حقیقت حال ہے اس کو واضح کریں اور یہ بھی اس سے واضح ہوتا ہے خواتین و ذرات کے شرک بھی ایک کفر کی نویت ہے شرک ظاہر ہے مشرقین عرب خدا کا تو انکار نہیں کرتے تھے لیکن جب وہ شرک کرتے تھے تو گویا ایسی تھا کہ وہ تنہا ایک خدا کا انکار کریں اسی وجہ سے یہ خطاب ان کے لیے صحیح ٹھہرا خواتین و ذرات اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے اس سورہ کی بارے میں جو تفصیل تھوڑی سی ترجمے کے حوالے سے معلوم ہوتی ہے استاذ زمین احسن اسلحی کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں اس سے پہلے آپ کو میں مطن بھی سنا دیتا ہوں کیونکہ اس ترجمے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو قطعہ تعلق ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ کفار اور اہل ایمان کے درمیان اور نا ان وہ لوگوں نے اس خدا کی تنہا پر استش کی اور نا مستقبل میں اس کا کوئی امکان ہے سو آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ کہہ دو اے کافروں میں نہ پوچھوں گا جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو اور نہ تم پوچھنے والے ہو جسے میں پوچھتا ہوں اور نہ میں پوچھنے والا ہوں ہوا جن کو تم نے پوچھا اور نہ تم پوچھنے والے ہو جسے میں پوچھتا آ رہا ہوں کوئی آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ترجمے میں ماضی اور مستقبل دونوں کو محیط کر کے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ماضی اور مستقبل میں جس خدا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا پوچھتے رہے ہیں یا پوچھیں گے اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کفار یہ کام کریں اور دیکھئے آخری آیت ہے یہ جس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے لکم دین وکم ولیہ دین تمہارے لئے ہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین بعض لوگوں نے اس آیت کو رواداری کے مفہوم میں لیا ہے ٹالرنس کے مفہوم میں لیا ہے اور یہ کہا ہے ٹھیک ہے آپ اپنا دین اختیار کیجئے ہم اپنا دین اختیار کریں گے لیکن ان اصادزہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اصل میں اس آیت کا اگر آپ سیاکو سباک دیکھیں اور اس آیت کے جو دوسرے مواقع قرآن مجید میں آئے ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک اصل میں ایک خاتمہ ایک کلام کا جملہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب معاملہ ختم ہو گیا ہے اور اب خدا آپ پر عذاب بھیجے گا گویا کہ یہ جو قطع تعلق ہے جو صحیح طور پر بیان ہو رہا ہے یہاں پہ کوئی رواداری بیان نہیں ہو رہی بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہمارا اور آپ کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا ہے اب خدا ہیں جو آپ سے نمٹیں گے چنانچہ ہمارے سادزہ نے پھر قرآن مجید کی مختلف آیتوں سے ان کی جو مماسل آیتیں ہیں یا پیرل آیتیں ہیں سے بتایا کہ دیکھئے کس طریقے سے جب اس طرح سے پیغمبر جو ہے وہ اعلان برات کرتا ہے اپنی قوم سے ہٹا لیتا ہے تو اس کا فورا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ خدا کی طرف سے سزا اور عذاب آتا ہے میں آپ کی سامنے صرف ایک سورہ کی مثال کے طور پیش کر رہا ہوں ایک آیت سورہ زمر کی آیت انتالیس اور چالیس ہیں یہ قل یا قوم اعملو علا مکان نقکم انی عامل دیکھئے بالکل وہ معاصلت ہے اس میں اور لکم دینکم ولی دین میں یعنی ان کو بتا دیجئے پیغمبر کہ تم کرو جو تم کرنا چاہتے ہو اپنی جگہ پر اور میں وہ کروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں اپنی جگہ پر لکم دینکم تمہارا دین ہے میرے لی میرا دین ہے اور دیکھئے اس آیت میں پھر آگے بتا دیا گیا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا فَصَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَعْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ تو ان قریب تم لوگ جان لوگے کہ وہ عذاب کس کو آ لیتا ہے جو کہ رصفہ کرنے والا ہے گویا کہ یہ اگلی آیت میں بتا دیا کہ اصل میں یہ جو جملہ ہے مقاطعت کا یہ جملہ ہے قطع تعلق کا یہ انسان جب انسانوں سے مخاطب ہوتے ہیں خدا کے بحاف پہ اور جب اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں تو یہ اس علیدگی کو بیان کرتے ہیں کہ جو علیدگی پیغمبرانہ علیدگی ہوتی ہے جس میں پیغمبر اپنا کام مکمل کر چکے ہوتے ہیں اور پھر اہلِ کفر کے ساتھ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو گویا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَا دِين کو کسی صورت بھی کوئی رواداری یا ٹولرنس کا جملہ جیسے کہ عام طور سے سمجھا گیا نہیں لینا چاہیے بلکہ یہ ایک خاتمہِ کلام اور ایک قطعہِ تعلق کا ایک آخری جملہ ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد اب خدا آپ سے نمٹے گا خوادین وزار یہ سورہ جس طرح سے پلیس ہوئی ہے یہ اس کی جو جڑواں سورہ ہے سورہِ نصر سورہِ نصر میں میں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی ہے اور یہ خود اس چیز کا ایک انڈیکیشن ہے کہ اس حجرت کے بعد اور اس قطعہِ تعلق کے بعد خدا ونطالہ جو ہیں وہ اہلِ ایمان کو سرفرازی عطا فرمائیں گے یہ خوادین وزارات یہ وہ سورہ کا ایک اجمالی پس منظر اور تعرف ہے جو مکتبہِ فراہی کے اساتین نے ہمارے سامنے رکھا تینوں افراد نے اس سورہ کی تشریح کی ہے استاذ عمیر الدین فراہی نے بھی استاذ عمیر الدین فراہی نے بھی استاذ عمیر الدین فراہی نے اور استاذ جعوید عمد غامدی نے اس میں کچھ پریسیشن کا ضرور فرق ہے وہ طالب علم دیکھ سکتے ہیں لیکن بجنادی طور پہ اس سورہ کو جیسے کہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ حجرت و برات کی اور ایک قطعہِ تعلق کی سورہ ہے اس میں مشترک ہیں اور یہاں یہ خطاب جو ہے القافرون کا یہ کوئی تحقیر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ سورتحال کی فلواقع تعبیر ہے خواتین وزارات اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ سورہ جو ہے جس طریقے سے کفار سے قطعہِ تعلق کر رہی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے جزو کے طور پہ جس میں ایک پیغمبر اور رسول جو ہیں اس منصب پہ فائز ہوتے ہیں کہ وہ حق کو اس درجہ میں واضح کر دیتے ہیں خدا کے بحاف پہ خدا کی طرف سے کہ مخاطبین کے پاس کنجائش انکار کی نہیں رہتی یہ یارہ نہ ہمارا ہے نہ کسی اور کا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پیغمبر رسول ہی ہیں جو یہ یعیوہ القافرون کے الفاظ کہہ سکتے ہیں اور ان کو خدا کی طرف صحیح وحی ہوتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ اب جو آپ کے سامنے لوگ کھڑیں یہ جانتے بوچتے انکار پر مصر ہیں تو ان خدا ہی کے بحاف پہ وہ کسی کو کافر پر قرار دیتے ہیں اور ان سے ہجرت کرتے ہیں اور اس کے بعد خدا کا جو عذاب ہے وہ آتا ہے تو یہ ہم اور جگہوں پر ایکسپلین کر چکی ہیں کہ یہ ایک قانون رسالت ہے اس کو ہم رسالت کا قانون کہتے ہیں جو خدا ون تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ خاص ہے اس سے یہ ہرگز غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہمہ شما یعنی ہم لوگ بھی اسی قانون کی پیروی میں یہ کام کریں اور اپنے اہل ایمان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان سے قطع تعلق کر لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قطع تعلق جو ہے وہ پیغمبر خدا کے وحی کے ذریعے سے ان لوگ خلاف کرتا ہے کہ جن کے بارے میں خدا ہی پیغمبروں کو اطلاع دیتے ہیں کہ دیکھئے اب ان کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق ختم کر دینا ہے اور اب اگلا مرحلہ ان کے لیے سزا اور عذاب کا مرحلہ ہے یہ جو قانون ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ خاص ہے اور یہ ان کے خدای مشن کو جو ان کو سونپا گیا اس کا ایک حصہ ہے ہم اس سلسلے میں ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری سرگزشت کو جو قرآن میں محفوظ ہے جس میں آپ نے یہ لوگوں کو وانڈ کیا لوگوں کو آپ نے تنبیہ کی کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے اس کو ہم قرآن میں پڑھ تو سکتے ہیں لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ رسولوں کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہے عام آدمی کے حوالے سے اس کی توصیر نہیں کی جا سکتی نہ ایک عام آدمی کسی غیر مسلم کو کافر کہہ سکتا ہے نہ وہ اس طرح سے پکار سکتا ہے اس لیے جیسے کہ میں نے حرص کیا یہ پیغمبر کو بھی نہیں معلوم کہ اس کا مخاطب کافر ہیں یا نہیں ہیں جب تک کہ خدا اس کی اطلاع نہ دے دے تو ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم نہ اس منصب پہ ہیں اور نہ ہمیں وہی آتی ہے چنانچہ اگر آج دنیا میں جانتے پوچھتے انکار کرنے والے لوگ موجود بھی ہیں تو ہم ان کی نشاندہ ہی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم ان کے بارے میں ان کو اس درجے میں تنبیہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ سے قطعہ تعلق کر رہے ہیں اور اب خدا آپ سے نمٹے گا یہ رسول ہی کا منصب ہے ہمارے لیے جس میں تعلیم ہے قرآن مجید کے اور مقامات پہ موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں بہرحل اپنے غیر مسلم برادری کو انسان سمجھتے ہوئے ان کو اپنا مخاطب بنانا ہے ان کو دین کی دعوت پہنچانی ہے ان کو ہرگز کافر نہیں کہنا ان سے قطعہ تعلق نہیں کرنا ان سے رسوم اور اپنے جو مخصف فنکشنز ہیں ان میں کوئی الہدی اختیار نہیں کرنی بلکہ ان کو اپنا سچا مخاطب سمجھنا ہے اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کرنا ہے ان کا معاملہ خدا کے سپرد کرنا ہے کہ آخرت میں وہ دنیا میں ان سے وہ کیا معاملہ کرے اس لیے یہ ضروری ہے اخواتین و ذرات کے سورہ کافرون کے اندر جو یہ سختی پوشیدہ ہے یہ جیسے کہ مکتبہ فراہی نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ خاص رسولوں کے مخاطبین جو براہراس مخاطبین ہیں جو امیجٹ مخاطبین ہیں جو پہلے مخاطبین ہیں یہ ان کے لیے ہیں اور یہ رسولوں کے ساتھ خاص قانون ہے جو ان کے براہراس اولین مخاطب کے لیے ہوتا ہے باقی لوگوں سے جو ان کے بعد میں آنے والے ان کو کوئی تعلق اس سے نہیں ہے اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہمیں اس سورہ کے سٹریسز کو سمجھ لیں اور یہ جان لیں کہ یہ کس طرح سے ہمیں رسول کے اس مشن کا تعریف کرواتی ہے جس میں اس سورہ کی تفصیل کچھ کی گئی ہے اور اپنے حوالے سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ہم اس سورہ کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول لوگوں نے کیا کیا اور کس طرح سے آگے پروسیڈ کیا لیکن ہم ہرگز اس منصف کے فائز نہیں کہ ہم یا ایوال کافرون کے ہیں یا اس کا کوئی دوسرا نتیجہ بیان کریں میں نے یہ چاہا کہ ہمارے نسادزہ کی رائے کچھ آپ کے سامنے آ جائے اجمالی طریقے سے آپ تفصیل کے طالب ہوں تو ضرور ان حضرات کی تفاصیل کو کنسلٹ کیجئے اور یہ دیکھئے کہ کس طریقے سے اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر کتاب اللہ کی جو حقائق ہیں وہ منکشف ہوتے ہیں اکولو کولی حاضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسار المسلمین و المسلمات